پانی کی وجہ سے کسی کو اپنا پیٹرک گھر یا زمین چھوڑنی پڑے تو پھر اس سے بڑی تراستی اور کیا ہو سکتی ہے لیکن اجمیر کے کچھ گاؤں میں حالات ہیں کچھ ایسے ہی ہیں پینے کے پانی بھی موجود نہیں اور کھیتی جو ہے وہ بنجر ہو رہے ہیں آلم یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں ہر طرف پہلی ہریالی ہر طرف گلاب کے فولوں کی مہک لہلہاتی گلاب کے فولوں کی کھیتی کچھ یہی پہچان تھی اجمیر کے چاوڑیا گاؤں کی پشکر سے کچھ ہی کلومیٹر دور بسا ہے یہ گاؤں کچھ سال پہلے تک خوشحال تھا یہ گاؤں یہاں کے کسان دیش بھر کی بڑی منڈیوں میں گلاب کے فول اور سبجی بیچنے آیا کرتے تھے لیکن آج یہ ویران پڑا ہے گاؤں کی گلیاں سونی ہیں ہزاروں ایکر زمین بنجر اب یہاں کچھ دیکھتا ہے تو صرف سوکھے کوئیں خالی پڑے کھیت جو گاؤں کی بربادی کی کہانی خود ہی بیعا کر رہے ہیں اس گاؤں میں کبھی خوشحال جیون جینے والے کسان اپنے پریوار کے ساتھ گاؤں چھوڑ پلائن کر گئے ہیں اور پلائن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ان کے گھروں پر کچھ دیکھتا ہے تو صرف تالہ پانی کی کمی ہے کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے سب لاؤں دکھی ہیں سب باتوں سے پریشان ہیں جان گورنمنٹ سے لون ملتا ہے تو وہاں پہ چھوڑ نہیں پاتا ہے کیوں پیدا نہیں ہوتی تو پیائی نہیں چھوڑتے وہ کرجہ بھی نہیں چھوڑ پاتا ہے بہت پاس بینک کا لون بھی نہیں دیتی ہے پیان کر کر ہر باتوں سے پریشان ہیں ہم تو دکھی دکھی ہیں آدھے گاؤں سے لے گیا ہے گریب گریب ہوکا ہے اس کی وجہ ہے پانی پانی آج ایک ایسا سنکٹ بن گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی سرزمی چھوڑنی پڑ رہی ہے مانسون کی بے رکھی جھیل رہا اس علاقے کا یہ اکلاوتا گاؤں نہیں ہے بلکہ آز پاس کے لگوک 20 گاؤں کا کم ہوویش یہی حال ہے لیکن کسانوں کی سمسیاں سے نہ تو سرکار کو کوئی سرکار ہے نہ ہی آلادھکاریوں کو کسان کے پاس نہ بجلی انہیں پانی ہے نہ سرکار کی سرزم سے کوئی سائت ہے سائت ہے تو وہ سرکاری آکڑوں کو ہی سمٹی ہوئے افسروں کے دفتر کے اندر ہی تو دفتر سے باہر نکل آکھ کیسان تو آتی نہیں ہے گرام سے ہوگا تاہی گرام سے ہوگا کی جمداری مرتی کی جاؤں میں آکے چوپا لگا ہے سرکار کی جوزروں کے بارے ہی باتا ہے یہ آتھا ہے آپ یہ سیری کے خود کو گریب کسانوں کی ہمدرد بتانے والی راجنیتک پارٹیوں نے بھی اس گاؤں کی آج تک سب نہیں لی ہر طرف سے نراش ہو چکے کسان اس گاؤں سے پلائن کرنے کو مضبور ہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ اس آج میں کہ شاید اس سال اندردیو مہربان ہو اور ان کی تکلیفیں دور کر دے تاکہ ان کی مٹی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے کبھی نہ چھوٹے اور ایک بار پھر ان کے گاؤں میں گلابوں کی کھیتی لہ لہانے لگے راہی شام گویل کے ساتھ بیرو ریپورٹ سہارا نیز بیرو اجمیر